بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویرز میرا نام امار ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں دبل اے ریال سٹیٹ یوٹیوب چینل ویرز آج کی اس نیو ویڈیو میں ہم وزٹ کریں گے برینڈ نیو ٹین مرلا ہاؤس کا جو کہ اس ٹائم بہریہ ٹاؤن فیز ایٹ راول پنڈی میں سیل کے لئے اویلیبل ہے اس کی جو ڈائمینشنز ہیں وہ ہیں 35-35 جو ہے وہ اس کا فرنٹ ہے ویٹ ہے اور 70 جو ہے وہ اس گھر کی لیندھ ہے لمبائی ہے آپ سب دیکھنے والوں سے ایک ریکویسٹ ہے ویڈیو کو کانڈلی اینڈ تک دیکھے گا کیونکہ اس گھر کا ہم دیٹیل وزٹ کریں گے اور آپ کے ساتھ میں اس کی ڈیمانڈ آسکنگ پرائس شیئر کروں گا اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کانڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کے بارے میں آپ کو نوٹسکیشن اور اپ ڈیٹس ملتی رہے ویڈاؤٹ سرچنگ سرچ کیے بغیر چلتے ہیں اس گھر کا وزٹ ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے فرنٹ الیویشن دیکھ لیجئے ماربل کا بھی استعمال کیا گیا ہے اور راک وال کا استعمال کیا گیا ہے اس گھر کے رائٹ اور لیفٹ سائٹ پر گھر کنسٹرکٹیڈ ہیں فیملیز رہی ہیں اور اس کے فرنٹ پر جو ہے گھر کنسٹرکٹ ہو رہا ہے چلتے ہیں اس کے ریم پر یہ آگے ویڈز ہمارے پاس اس گھر کا کار ریم کمپلیٹ ٹف ٹائلز کا استعمال کیا گیا ہے اور لیفٹ سائٹ پر ہمارے پاس اس کا گرین ایڈیا آویلیبل ہے آپ اس کی مزید اچھی جو ہے پلانٹیشن کر سکتے ہیں بجلی کا تھری فیز میٹر انسٹالڈ ہے اور برینڈ نیو گھر ہے گیس کی راکومنٹیشن سمیٹیڈ ہے ہو بھی ایس ایس پاسیبل انسٹالڈ کر دی جائے گی یہ آپ اس کا مین گیٹ دیکھ لیجئے سلائڈنگ گیٹ ہے اور چلتے ہیں اس کے پورچ میں یہ آگیا ہمارے پاس اس گھر کا کار پورچ سب سے پہلے فلورنگ پر آپ چیک کر سکتے ہیں ماربل کا استعمال کیا گیا ہے اور بلکل سامنے فرنٹ ایلیویشن پر جیسے راک وال کا استعمال کیا گیا ہے یہ راک وال کا استعمال ہے اور یہ فینسی سٹون ٹائل کا استعمال کیا گیا ہے اس کا آپ سیلنگ ڈیزائن چیک کر لیں ایلی ڈی بلپس کا استعمال کیا گیا ہے اور جو آپ کو سنگل ڈور نظر آ رہی ہے ہمارے پاس اپر پورچن کے ایکسیس کے لیے ہے اور جو ڈبل ڈور ہے یہ ہمارے پاس مین انٹرنس لابی ہے لیفٹ سائٹ پہ گر ہم موب کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پہ آرٹیفیشل گراز کا استعمال کیا گیا ہے اور فردر ہمارے پاس جو ہے انڈرگاؤنڈ وارٹ ٹینک پانی کا پمپ بھی انسٹالڈ ہے یہ جو آپ کو ونڈو نظر آ رہی ہے یہ ہمارے پاس گراؤنڈ فلور کے ڈرائنگ روم کی ونٹیلیشن کی ونڈو ہے یہ آپ کار پورچ کو ایک اور اینگل سے دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو اس کی سپیس کا ایک اچھا ایڈیا ہو جائے کار پارکنگ سپیس کے اگر آپ بات کرتے ہیں تو کار پارکنگ سپیس اتنی ہے یہاں پہ آپ کی تین سے چار گھڑیاں ایسلی ایڈا ٹائم پارک ہو سکتی ہے اب ہم چلتے ہیں اس کی سائٹ سٹریٹ میں آپ کو آئیڈیا ہوگا ویرز دس مرلا گھر میں آپ کو لیپٹ یا رائٹ سائٹ پہ ایک سٹریٹ جو ہے وہ چھوڑنی پڑتی ہے فور ونٹیلیشن لیپٹ اور رائٹ سائٹ پہ گرافی کا استعمال کیا گیا ہے اور فلورنگ پہ ہمارے پاس فینسی ماربل کا استعمال کیا گیا ہے ونڈوز جو آپ کو نظر آ رہی ہے ہمارے پاس رومز کی ونڈو ہیں اور بیک سائٹ پہ ہمارے پاس جو ہے اس کی سٹریٹ ہے اور ہمارے پاس اس گھر میں دو گیزر انسٹالڈ ہیں ایک اپر پورشن کے لیے گراؤنڈ فور کے لیے اور بیک سائٹ سے ہی ہمارے پاس چھت کی جو ہے سٹیرز اویلیبل ہیں گھر کے بیک سائٹ پہ کمپلیٹ گرافی کا استعمال کیا گیا ہے موو بیک کرتے ہیں بھم اس کے کار پورش میں اگین برینڈ نیو ٹین مرلا ڈبل یونٹ ہاؤس اویورز جو کہ اس ٹائم بہریہ ٹاؤن فیز اے ٹرابل پنڈی میں سیل کے لیے اویلیبل ہے اور لیف رائٹ کی والز پہ جو ہے کمپلیٹ گرافی ہے اور یہ اب آپ ایک اور اینگل سے اس کا کار پورش دیکھ لیجئے اس کی سپیس تاکہ آپ کو ایک اچھا ایریا ہو جائیں یہ بالکل سامنے ہمارے پاس وال آٹ گیا گیا ہے فینسی سٹون ٹائل ہے اور یہاں پہ آپ کچھ ڈیکوریٹ بھی کروا سکتے ہیں اور بلیک گرنائٹ کا ایک ہی سٹیپ ہے ہمارے پاس اور یہ ڈبل ڈور ہمارے پاس انٹرنس لابی کے لیے ہے رائٹ سائٹ پہ اپر پورشن کی انٹرنس کے لیے ہے چلتے ہیں گھر کے اندر تو یہ اب ہم آ چکے ہیں انٹرنس لابی میں تو یہاں پہ ہمارے پاس بالکل سامنے جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گراؤنڈ فور کا مین سوچ بورڈ ہے ٹی وی لاؤنج کے ایکسیس کے لیے ہے اور جو آپ کو لیفٹ سائٹ پہ دور نظر آر ایفیورز یہ ہمارے پاس ڈرائنگ روم کی سیپریٹ ایکسیس کے لیے ہے اور یہ جو آپ کو دور نظر آر رائٹ سائٹ پہ یہ ہمارے پاس پاورڈر روم پاورڈر روم یہاں پہ ایفیلیبل ہے اپر پورشن کی سیپریٹ ایکسیس یہاں سے ہے ہمارے پاس اور یہ اس کا آپ انٹرنس لابی کا سیلنگ چیک کر لیجئے فانوس بھی ایویلیبل ہے تو اب ہم موف کرتے ہیں اس کے لاؤنج میں سب سے پہلے آپ کو بٹنز دکھاتا چلوں throughout the house آپ کو بٹنز ایسے دیکھنے کو ملیں گے اور یہ ٹائل کا استعمال کیا گیا ہے throughout the ground ہمارے پاس ٹائل کی فلورنگ ہے اور یہ اب آگیا ہے ہمارے پاس گراؤنڈ فور کا مین ٹی وی لاؤنج والز پہ جو ہے وائٹ کلر کا پینٹ ہے فلورنگ پہ رائٹ پہ ہمارے پاس یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپن سٹائلش کچن ہے فرس بیٹ روم سیکنڈ بیٹ روم ایل ایڈی ریک ایل ایڈی پوائنٹ جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور یہ اس کا فانوس دیکھ لیجئے ڈبل فین ہمارے پاس لاؤنج میں اویلیبل ہے اور ڈرائنگ روم یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے بلکل سیپریٹ اویلیبل ہے انٹرنگ لابی سے بھی ہمارے پاس ڈرائنگ روم کی ایکسس کا ڈور ہے اور لاؤنج سے بھی ہمارے پاس ڈرائنگ روم کا ڈبل ڈور اویلیبل ہے اور یہ اب آپ ایک اور اینگل سے دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو اس کی سپیس کا ایک اچھا ایریا ہو جائے کلوز کچن اویلیبل ہے ہمارے پاس گراؤنڈ میں اور اب ہم موف کرتے ہیں اس کے ڈرائنگ روم کی طرف تو درائنگ روم کی جو فلورنگ کی ٹائل ہے وڈن لوب دے رہی ہے لیکن یہ ٹائل ہے وڈن ٹیکچر کی اور درائنگ روم میں ہمارے پاس ونٹیلیشن کی ونڈو بھی اویلیبل ہے throughout the house ہمارے پاس وال پہ سیمپل وائٹ کلر کا پینٹ کا استعمال کیا گیا ہے اور یہ جو لیفٹ سائٹ پہ آپ کو دور نظر آرہ ویورز یہ ہمارے پاس جو انٹرنس لابی سے درائنگ روم کی سیپریٹ ایکسس کے لیے ہے برینڈ نیو ٹین مللہ ڈبل یونٹ ہاؤس اویلز جو کہ اس ٹائم بہریہ ٹاؤن فیز ایڈ راول پنڈی میں سیل کے لیے اویلیبل ہے اور اگر آپ کو گھر کی کنسٹکشن کالٹی اچھی لگتی ہے یا آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو کانٹلی اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب اور شیئر لازمی کریں ابھی ہم اس کے ڈرائنگ روم میں موجود ہیں سیلنگ چیک کر لیں ہر اینگل سے آپ کو میں اس کا ویو کروا دوں تا کہ آپ کو اس کی سپیس کا ایک اچھا ایڈیا ہو جائے اب ہم موو بیک کرتے ہیں ٹی وی لاؤنج کی طرف تو ڈرائنگ روم کے اینگل سے آپ اس کا ٹی وی لاؤنج دیکھ لیں تو یہ آپ ایک اور اینگل سے اس کا سیلنگ چیک کر لیں اور رائٹ سائٹ پہ اس کا ہمارے پاس کچن اویلیبل ہے اب موو کرتے ہیں اس کے کچن میں تو یہ آپ ٹائلنگ چیک کر سکتے ہیں ویورز تھوڑا سا فینسی بنایا گیا ہے کچن کو کچن کی جو فلورنگ کی ٹائل ہے وہ سیمپل ہے ہمارے پاس جیسے کہ اور یہ شیلف آپ دیکھ لیجئے بلیک کرر کی اور کچن میں ہمارے پاس سٹوو جو ہے انسٹال ہے اور یہ کیابنیٹس کے کلر کمبینیشن دیکھ لیجئے کافی زبردست ہے کچن میں بھی ہمارے پاس وینٹیلیشن کی وینڈو ہے اور کچن میں ہمارے پاس ایک ازد فین جو ہے وہ بھی اویلیبل ہے اور لیفٹ سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں فینسی ٹائلز کا استعمال کیا گیا ہے اس کی اب میں آپ کو یہ واش بیسن دیکھ لیں اس کی آپ کو میں ڈراؤز چیک کر دوں اور اب آپ کو میں کچن کے انگل سے ٹی وی لاؤنج کا اور رومز کا کچن کے انگل سے ویو کروا دوں ویڈیو کو آپ نے ہاؤس پلین کا آپ کو کمپلیٹ ایک آئیڈیا ہو جائے گا اور اس کی کنسٹرکشن کوالٹی کا فائنل ٹچ اپ ریمیننگ ہے اس گھر کے آپ میں سے جس کسی کو بھی گھر پسند آئے گا اگر وہ خرید نہ جاتا ہے تو یہ جو گھر ہے کمپلیٹی ہنڈرڈ پرسن اوکے کر کے آپ کے ہینڈ آور کیا جائے گا یہ ہم گراؤن فلور کے فرس بیڈ روم میں کھڑے میں اور اس کا سیلنگ چیک کر لیں روم میں وینٹیلیشن کی ڈبل وینڈو آویلیبل ہے اور ہائیٹی وارڈ روز بھی آویلیبل ہیں ٹائل کی فلور ہے سکوٹن ٹیوی لاؤنج ہے ایک ڈرائنگ روم ہے ویڈ پاڈو روم اور اپر پورشن کا ہمیں اوپر جا کی آئیریا ہوگا پورشن میں ہمارے پاس کتنے روم ہیں تو یہ ہمارے پاس فرس بیڈ روم کو واش روم فلور رنگ پر ڈیفرن ٹائل ہے اور میرا بھی یہاں پہ لگنا ریمیننگ ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا فائنل ٹچ اپس ریمیننگ ہے اس گھر کے تو جو بھی یہ گھر خریدے گا اس کو 100% اوکی کر گھر اس کے ہین روبر کیا جائے گا کافی ہائٹ تک ہمارے پاس ٹائل لگائی گئی ہیں واش اور اب ہم چلتے ہیں اس کے سیکنڈ ویڈ روم میں تو یہ آپ اس روم کے انگل سے اس کا ویڈیو کر لیجئے تاکہ آپ کو اس کی سپیس کا ایک اچھا ایریا ہو جائے ویڈیو اس گھر کے علاوہ بھی آپ کو میرا نمبر سکرین بھی شو ہوتا ہوگا آپ کو کوئی بھی فائف سیون یا ٹین مرلا کا گھر کوئی بھی پسند آتا ہے آپ کسی بھی ٹائم مجھ سے کانٹیک کر کے اس گھر کے حوالے سے ڈیٹیل لے سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کر دیا جائے گا فردر اگر آپ نے وزیٹ کرنا ہے تو آپ وزیٹ بھی کروا دیا جائے گا برین ڈیو جتنے بھی گھر سب کے سب کیش پہ آویلیبل ہیں اور کوئی بھی گھر جو ہے انسٹالمنٹ پہ کس طور پہ آن پیمنٹ پہ آویلیبل نہیں ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پلیٹ فارم پہ فائف سیون اور ٹین مرلا کے انسٹالمنٹ پلان آویلیبل ہیں اسی نمبر بھی میرا ویٹ سیپ آویلیبل ہے آپ مجھ سے ویٹ سیپ پہ کونٹ کر کے انسٹالمنٹ پلان جو ہیں وہ لے سکتے ہیں لیکن جتنے بھی گھر ہیں سب کے سب گھر جو ہیں کش پہ آویلیبل ہیں کوئی بھی گھر انسٹالمنٹ پہ یا کسطوں پہ آویلیبل نہیں ہے انسٹالمنٹ پلان ہمارے پلیٹ فارم پہ آویلیبل ہے 5 7 اور 10 مرلے گھر آپ ہم سے انسٹالمنٹ بیسیز پہ کنسٹرکٹ کروا سکتے ہیں تو اسی کے ساتھ ہم نے گراؤنڈ فور کا کمپلیٹ وزٹ کر لیا ہے اب ہم چلتے ہیں پر پورشن کی طرف تو یہ آپ اس روم کے اینگل سے لاؤنج کا اور سامنے روم کا ویو کر لیجئے تا کہ آپ کو ایک اچھا ایریا ہوجے موو بیک کرتے انٹرنگ لابی کی طرف تو یہاں سب ہم جائیں گے اپر پورشن کی طرف فرس میں آپ کو اس کا آرڈ پورشن کی طرف سٹیپ دیکھ لیجئے گرنائٹ کے ہیں تو آپ چھلتے ہیں اپر پورشن میں سٹیپ جو ہیں گرنائٹ کے ہیں اور یہاں سے آگیا ہے ہمارے پاس گھر کا اپر پورشن سب سے پہلے اس کا رائٹ سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں مین سوچ بور بٹن اور یہاں پہ آگیا ہے ہمارے پاس اپر پورشن کا ٹی و لانج اپر پورشن کے ٹی و لانج میں بھی ہمارے پاس ڈبل فین آویلیبل ہیں اور والز پہ وائٹ پینٹ کا استعمال کیا گیا ہے بٹن کا ڈیزائن دیکھ لیجئے اور گرانڈ پور پہ بھی ہمارے پاس اور اپر پورشن میں بھی ہمارے پاس فلورن جو ہے وہ ٹائل کی ہے اور سیم ٹائل ہمارے پاس یوز کی گئی ہے یہ لیڈی ریک دیکھ لیجئے لیڈی پوائنٹ جو بھی آپ کہ سکتے ہیں فرس بیڈروم سیکن بیڈروم تھرڈ بیڈروم اینڈ سیکن کیچن تو یہ اب سیکن بیڈروم تاکہ آپ کو اس کی سپیس کا اچھا ایریا ہو جائے اور فلورنگ بھی دیکھ لیجئے سکوٹ جو ہے سکوٹ ہوس ہمارے پاس سکوٹ بھی سیم ہے تو سب سے پہلے چلتے ہیں اس کے کیچن میں کیچن کی جو کیبنیٹ ریڈ وائٹ کمبینیشن کیا گیا ہے اور فلورنگ بلکل سیم ہے یہاں پہ بھی کچن میں ہمارے پاس سیلنگ ڈیزائن ہے تیار کیا اور وینٹیلیشن کی وینڈو بھی ہے اور کچن میں ہمارے پاس تو اپر پورشن میں بھی انسٹال تھا اور گراؤنڈ فلور میں بھی انسٹال تھا تو اگر آپ بات کرتے نے کسی بھی ٹائم کونٹیک کر کے اس گھر کے حوالے سے ڈیٹیلز لے سکتے ہیں آپ کو اس کون گراؤنڈ وزید بھی کروا دیا جائے گا فردر اس کے آنر کے ساتھ آپ کی میٹنگ بھی کروا دی جائے گی برینڈ نیو ٹین مرلہ ڈبل یونٹ ہاؤس ہے جو اس ٹائم بہریہ ٹاؤن فیز ایٹ راول پنڈ میں تین کرون کیش پہ سیل کے لئے آویلیبل ہے اس کی لوکیشن ہے بہریہ ٹاؤن فیز ایٹ راول پنڈ اور اس گھر کے علاوہ بھی ہمارے پلیٹ فارم پہ فائیف سیون اور ٹین مرلہ کے برینڈ نیو گھر جو ہیں آویلیبل ہیں آپ کی کوئی بھی ریکوائرمنٹ ہے آپ آہ آپ کی سکرین پہ جو نمبر شو ہو رہا ہے اس نمبر پہ ورٹ سیپ آویلیبل ہے ورٹ سیپ پہ آپ اپنی ریکوائرمنٹ بتا سکتے ہیں یا اگر بیریہ ٹاؤن فیز راول پنڈ میں اگر آپ نے اپنا گھر سیل کرنا ہے تو آپ اپنے گھر کی پلوٹ کی جو ہے ڈیٹیلز وہ اسی نمبر پہ ورٹ سیپ پہ تو آپ کو اس کا ورکنگ کر کے آپ کو ایک پوزیٹیو ریسپونس کر دیا جائے گا اور اگر آپ بات کرتے ہیں کنسٹرکشن کی تو بہریہ سکشن سرویسز بھی صرف اور صرف کیش پہ اویلیبل ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ نے انویسمنٹ پرپس کے لئے پلوٹ خریدنا ہے تو پلوٹ بھی اویلیبل ہیں اور پلوٹ بھی صرف کیش پہ اویلیبل ہیں اور ریڈی ہاؤسز کا تو میں آپ کو بتا چکا ہوں سب کے سب مقصد یہ ہے ویورس تاکہ آپ آئیڈیا ہو جائے کہ انسٹالمنٹ پلین آویلیبل ہے کوئی بھی ریڈی ہاؤس انسٹالمنٹ پہ کس تو پہ ڈاؤن پیمنٹ پہ اویلیبل نہیں ہے اکثر کال آتی ہے ٹیکس آتا ہے کہ یہ گھر کتنی انسٹالمنٹ پہ آویلیبل ہے تو بار بار بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسٹالمنٹ پہ کوئی بھی ریڈی ہاؤس آویلیبل نہیں ہے انسٹالمنٹ پلین آویلیبل ہے تو یہ سیکنڈ بیڈروم ہے اور بیریہ ٹاؤن فیزر راول پنڈی کے جس بلوک میں ایک گھر آویلیبل ہے 90% constructed developed populated area ہے اس اس گھر کے جو فرنٹ پہ ہے گھر فیل حال construct ہو رہا ہے اور اس گھر کے final touch up remaining ہے جو بھی گھر دے گھر completely 100% OK کر کے اس کے handover کیا جائے گا اور اس کے علاوہ جس بلوک میں یہ گھر آویلیبل ہے گیس بجلی اور پانی سب کچھ اس بلوک میں آویلیبل ہے اس گھر میں بجلی اور پانی آویلیبل ہے گیس کی ڈاکومنٹیشن آنر کی طرف سے سب میٹ ہے وہ بھی as soon as possible انشاءاللہ انسٹال کر دی جائے گی تو اب ہمارے پاس remaining رہ گیا ہے third bedroom تو یہاں پہ ہمارے پاس third bedroom ہے فلورنگ ہے throughout the house ہمارے پاس اور اس room کے through ہی ہمارے پاس terrace کی بھی access ہے یہاں پہ اس کا washroom ہے تو اس کا ہمیں terrace دیکھ رہے ہیں اور اب ہم اس کا washroom دیکھ رہے ہیں ہر washroom کی فلورنگ کی ٹائل بلکل ڈیفرنٹ ہے ہر room میں ہمارے پاس hi وار ہمارے پاس پورٹا کی فٹنگ کی گئی ہیں تو اس ہم نے اس کے اپر پورشن اور گراؤنڈ فور کا کمپلیٹ جو ہے وزٹ کر لیا ہے تو بلکل ویڈیو کے لاس میں ریکیپ دوں گا اس گھر کا ہاؤس پلین شیئر کروں گا اور rooms وغیر کا بتاؤ گا اور آپ یہاں پہ ہمارے پاس شہد کی ایک سیس ہے یہاں سے شہد پہ سرونٹ روم ہمارے پاس آویلیبل ہے اور آپ کو میں فرنٹ پیک رائیٹ لیفت کی لوکیلٹی دکھا دوں گا اور شہد کی فلورنگ جو ہے بلکل ماربل کی کی گئی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ماربل کا استعمال کیا گیا ہے فلورنگ کے لیے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں رائیٹ سائٹ پہ گھر کنسٹرکٹی ہے اور فیملی رہ رہی ہے یہ اس کی بیک کی لوکیلٹی یہ پانی کے لنگ کی رائیٹ سائٹ پہ بھی گھر کنسٹرکٹی ہے اور فیملی رہ رہی ہے اور یہاں سے ہمارے پاس جو ہے سٹیرز آویلیبل ہیں بیک سائٹ پہ گھر کنسٹرکٹی اور فیملی رہ 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 ہے تو اب چلتے ہیں اس کے سرونٹ روم میں اور سرونٹ روم کا میں اس کا ویو کروا دوں سرونٹ روم آویلیبل ہے اور سرونٹ واش روم آپ کو میں ہمارے پاس گرافی استعمال کیا گیا ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس سرونٹ واش روم ہے یہ آویلیبل ہے پوچھ جیے آپ اس کے فرنٹ کی لوکیلتی دیکھ لیجئے مسجد پارک سکول فاس فور ریسٹران بینک وغیرہ جو ہیں وہ اس گھر کے بلکل قریب میں اس ہم نے لیا ہے اس گھر میں ٹوٹل ہمارے پاس پانچ بیٹ روم دو جو ہمارے پاس ٹی وی لونگ ہیں دو کچن ہے اوپن ہمارے پاس اور ایک درائنگ روم آویلیبل ہے اس کی ڈیمانڈ تین کروڑ ہے اور باقی ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں اپنے فیڈبیک کے لئے کومنٹ سیکشن میں آپ کومنٹ کر کے بتائیے گا اور میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریے گا ملتے ہیں نیکس گھر کی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنی دعاوں میں آدھ رکھے گا فی امان اللہ حافظ